ہم ڈسکس کریں گے کہ اصل میں یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ اس وقت ایم پی اے پیپس مسلم نواز سے میاں عبدالرعوف موجود ہیں انہیں ہم خوش آمدید کہیں گے اسلام علیکم صلی اللہ علیہ وسلم کیا حال جانے ایسا ہوا ہے نا کہ پیپس پارٹی مسلم نواز اور تمام پارٹیز جو ہیں وہ ایک پی جی ایم کے پلاتفارم پر اکٹھی ہو گئی تو پھر وہ کہیں نہ کہیں مکس ہو جاتا ہے ابھی یہ جو معاملہ ہے آپ نے وہ پریس کانفرنس دیکھی ہوگی جس میں مسلم نواز سے اکتلاف رکھنے والے وہ کہتے ہیں ہمیں ناراض نہ کہیں ہمیں یہ بھی نہ کہیں کہ ہم نے نواز لکھ چھوڑ دی ہم صرف اکتلاف رکھتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ کیا یہ جمہوری حق ہے ان کا اس طرح سے اکتلاف رکھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم جمہوری اصلاف رکھنا ہر بات شعور یا سیاسی ورکر کا حق ہے لیکن جو ہمارا نظام ہے اس کے نا ہم ایک منڈیٹ دے کے آئے ہیں ایک پارٹی سے مسلم نواز سے اگر ان کو پارٹی سے کوئی اصلاف تھا تو ہماری پارلی مانی پارٹی کے جداس ہوتے ہیں وہ اپنا نکتہ نظر اس میں رکھتے انہوں نے اپنا نکتہ اس میں نہیں رکھا وہ پارٹی سے نراض نہیں ہے وہ اپنی لارج کے لیے گئے ہیں اپنے فائدوں کے لیے دوسری پارٹی میں شفٹ کر کے گئے ہیں اور ایسا ہونا نہیں چاہیے اگر ان کو کوئی اصلاف تھا پارٹی قیادر سے تھا یا ان کی پلیسیوں سے تھا تو پہلے وہ ریزائن کرتے ہمارا منڈیٹ واپس کرتے دوبارہ وہ الیکشن میں جاتے اگر وہ جی جاتے یا ہارتے تو وہ پارٹی کے ساتھ رہتے اپنا جو بھی بینیاں دیتے وہ میں قبول تھا لیکن پارٹی کے اندر رہ کے جب ان کو مسلمی قنون نے اپنی پارٹی سے فارق کر دیا نکال دیا تھا وہ مسلمی قنون کا حصہ نہیں دوسرہ وہ کہتے ہیں یہ مسلم نواز ہمیں پارٹی سے نہیں نکال سکتی ہم نے خون دیا اس پارٹی کے لیے ہم نے بے انتہا قربانیاں دی ہیں یہ پارٹی نے ہی ڈیسائیڈ کر سکتی کہ ہم اس کا میمبر ہیں میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے قربانیاں دی ہیں میاں جلیل صاحب جو میرے ساتھ والا حلقے سے ایم پی بنے ہیں میں ان کے اوپر بیس نہیں کرنا چاہتا لیکن چونکہ آپ نے میرے سے کوئیشن پوچھا ہے تو میں بتا دیتا ہوں ریکارڈ کی دوسکی کے لیے جب نون لیگ کے ٹکٹ پر ایم این نے ملتقی ہوئے تو ان کو کاف لیگ اچھی لگی کاف لیگ میں چلے گیا جب کاف لیگ پر بورا پکت آیا تو وہ مشرف لیگ میں چلے گیا مشرف لیگ میں ان کو کچھ نہیں ملا پاکستان پی پر پارٹی میں چلے گیا پاکستان پی پر پارٹی کو چھوڑا تو وہ پی ٹی اے میں آگیا پی ٹی اے کو چھوڑا نون لیگ میں آگیا اب نون لیگ نے ان کو پھر عزت دی تو پھر انہوں نے وہی پہلے والا کام کیا پارٹی کو چھوڑ دیا ایسا کیوں ہوتا ہے آپ لوگوں کو اگر وزیریعالہ پنجاب سے ملنا ہوا نحلکے کے کاموں کے لیے یا کچھ بھی کرنے کے لیے کیا پارٹی اس کی اجازت نہیں دیتی وہ کہتے ہیں اعتراض ہی یہاں سے شروع ہوا تھا کہ ہم بزدار صاحب سے جا کر کیوں ملتے رہے نہیں بزدار اس یہاں سے نہیں شروع ہوا وہ جس دن جیتے تھے نا جی اس سے ویری ریکس ڈے وہ پارٹی کو چھوڑ کے چلے گیا تھے اور وہ پی ٹی اے کا عصہ بن گیا تھے اچھا وہ صرف آپ نے آپ کو بچانے کے لیے اگر وہ آج اعلان کہتے ہیں کہ میں پی ٹی اے کا عصہ ہوں تو وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے میں الیکشن میں جانا پڑے گا جو وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ میں بارہ الیکشن میں جاؤں گا تو کوئلٹیس فال نہیں کرتی ان کی نماز لیگ کے ساتھ بھی آپ کے جو اے نا میاں جلیل صاحب میں نہیں سمعی تھا کہ وہ کسی کے ساتھ بھی محلے سے ہیں وہ بڑے دلچسپ آدمی ہیں آپ نے پوری ہسٹری مجھے ان کی بتا دی روح صاحب لیکن یہ تب بھی پتا تھا جب انہوں نے نونلک جوائن کی تو پھر یہ تو پارٹی کو سوچنا چاہیے تھا ٹکٹ دینے سے پہلے بھی کہ تمام معاملہ تو تمہیں افرس کرتے ہیں یہ ہم سے گلتی ہوئی ہم نے ان کا اتخاب کیا اور یہ میں اپنے ساتھ پہ لیتا ہوں کہ میں نے بھی ان کی سوارش کی چاہیے چلو وہ سیٹ جو پرانا ہلکہ ہے جنب وہ میرا پی پی اوان سکس فائی وہ میرا پرانا ہلکہ تھا جب نئے ہلکہ بن دیئی تو میرا سارا ہلکہ جو انا اس میں چلا گیا تو میں دوسرے وقت جو جہاں میرا گار ہے وہ وان سیٹ میں آ گیا تو مجھے یہاں سے پہلٹی کر میں دی تو اس وقت وہ تھا ایسا کہ چلو ان کو ان کی خواہش تھی کہ میں ایندہ ایسا نہیں کرنا گا انہوں نے قرام بھی دیا تھا ہمیں ہمیں عوض بھی دیا تھا کہ میں ایندہ دوٹا نہیں بنوں گا ٹھیک ہے اور پھر انہوں نے اس وقت بھی میں نے اختلاف کیا تھا کہ یہ شخص پارٹی کے ساتھ محسوس نہیں رہے گا اس کو ہمیشہ وہ راستہ اچھا لگتا ہے جو افتدار کی طرف جاتا ہے اور اب اس نے اسی رستے کا اندخاب کیا بلکل ٹھیک لیکن اگر آپ جا کر ملاقات کرنا چاہیں وزیراعالہ سے تو کیا آپ کی پارٹی کو اعتراض ہوگا وزیراعالہ سے ملاقات جو ہے نا ہمارے مسائل وہ ہمیں فنڈ انہوں نے دیئے نہیں تو میں بے تکیر کیوں ہوں شیرک پوری صاحب کو فنڈ ملے ہیں انہوں نے وہاں نے یہ بولے ہیں مجھے ہم اپنے ہلکے کے مسئلے کے لئے گئے تھے اور ہم نے فنڈ لے لیا تو ہمارا حق ہے فنڈ کے مسئلے کے لئے وہ نہیں گئے وہ جب بھی جاتے ہیں وہ یہ بہنہ بناتے ہیں کہ میں اپنے مسائل کے لئے کیا کیا اسے ہلکے کے لئے جتنے بھی فنڈ ان کو مل رہے ہیں وہ ان کی جبوں میں جا رہے ہیں لیکن اتراز تو آپوزیشن کے تمام ممبر کرتے ہیں کہ ہمیں فنڈ نہیں دیئے چاہ رہے ہیں آپوزیشن کو تو ایک انڈ کا فنڈ نہیں مل رہا میں آپ کو بڑا کلیر کر رہا ہوں کہ آپوزیشن کو اس دور میں جس دور میں ہم رہ رہے ہیں وہ ہرے اوپر مسائلت کیا گیا ہے اپوزیشن کو تو اے وہ برداشت نہیں کرتے اس قومت کی پوری جو توجہ ہے وہ اسی بات پہ ہے رب صاحب پچھلے دو سال پچھلے دو ٹینئور زیاد کر رہا ہوں جو دس سال کا ٹائم تھا مسلم نماز کا اپوزیشن کو تو تب بھی فنڈ نہیں ملتے تھے تو یہ تو پھر مجھ سے کہتا ہے نا کراس چلتا ہے کہ جیسا آپ نے کیا ویسا ہی اب بھی ہو رہا ہے پنجاب میں اپوزیشن کو فنڈ ملے اپوزیشن تب بھی پروٹیسٹ کرتی تھی اس عملی سے واک اوٹ کر جاتی تھی جو ایم پی ایس دوسرے کو ملتے تھے ان کو بھی ملتے تھے لیکن چونکہ جو حکومت میں ہوتی ہے پارٹی ان میں سی ایم صاحب کا اپنا بھی بجل ہوتا ہے ترقیاتی فنڈز کی مد میں اپوزیشن کو بجل نہیں ملا کرتا تھا اور مجھے یاد ہے ہم نے بڑی بڑی ٹرانسمیشنز اور بڑے بڑے اختلافات جو ہیں وہ دکھائے بھی تھے اس پر لیکن بہرحال چلیں آج کی بات کر لیتے ہیں اب سینٹ کے الیکشنز آ رہے ہیں اور ان ناراض اور آقین کی لائلٹیز جو ہیں وہ آپ کو کلیرلی کیا لگ رہا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہوں گی کیونکہ منٹلی وہ کہتے ہیں جل سے آج بھی ہم مسلم دیکھ نماز کے ساتھ ہی کھڑے ہیں میں نے ان سے کل جی پوچھا کہ آپ ووٹ دیں گے مسلم نواز کے منتخب کردہ امیدواروں کو تو انہوں نے کہا وہ ہم ہماری سواب دید ہیں ہم اس وقت دیکھیں گے نہیں میں نہیں سے مندہ کہ وہ پاکستان مسلم دیکھ نون کو ووٹ دیں گے وہ جا کے اندر وہ پی ٹی آئی کو دیں تو پھر اس کا مطلب اوپن بیلٹنگ ہونی چاہیے اوپن بیلٹنگ اگر قنون پاس ہوتا ہے تو ٹھیک ہے اوپن بیلٹنگ ہونی چاہیے تینکیو سو مچ میابدی رہو ساب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور مسلم نواز کا سٹانس جو ہے وہ بڑا واضح ہے اس میں کہ اگر لویلٹیز ہمارے ساتھ فال نہیں کرتی ہیں تو وہ میمبر ہماری پارٹی کے نہیں ہو سکتے پریس کانفرنس میں انہوں نے جہاں قیادت کو تنقید کا نشانہ بنایا وہیں پر مسلم نواز کی پالیسیز کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا تو دیفنیٹلی وہ عراقین جو چھوڑ چکے ہیں پارٹی اب وہ جتنا مرضی کہہ لیں کہ وہ دلی طور پر منچلی مسلم نواز کے ساتھ ہیں اب مسلم نواز کو بھی نہیں لگتا کہ وہ میمبرز جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں یا ان کی لویلٹیز وہاں پر فال کرتی ہیں کیونکہ وہ نکال چکے ہیں انہیں پارٹی سے اور اس دیسیجن پر وہ قائم و دائم ہے ہمیں ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے پھر حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے موسیقی ویلکم بانک ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدیت کہیں گے دیفرنٹ پولٹیکل سینریوز ڈسکس کر رہے ہیں سریعت اندخبات کے آتے ہی میمبرز اسمبلی پر جو نوازشات کی برسات ہیں وہ کر دی گئی اور اس پر پاکستان تحریکی انصاف کا پرانا محقف بہت یاد کرایا جا رہا ہے وہ چاہے تجزیہ کاروں کو یاد کرائیں یا وہ چاہے پالٹیشنز یاد کرائیں کہ خان صاحب آپ کو یاد ہے آپ کا کیا کہا کرتے تھے کہ ایم پی ایز ایم ایس کو فنڈز نہیں ملنے چاہیے یہ فنڈز نیچلی سطح پر جانے چاہیے ترکیاتی کاموں کے لیے تو بلکل ایک روپے کا فنڈ نہیں دینا چاہیے یہ کرپشن ہوتی ہے یہ ہارش ٹریڈنگ ہوتی ہے یہ خریداری ہوتی ہے بہرحال اس پر بھی اب جو ہے وہ کھل کر چیز سامنے آگئی ہے کہہ رہا کی نہیں ہے سامنے کو پچھا